ہلو فرینڈز بہتی سندر سوادش ٹوڈی جانر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سینڈ گیجٹس وید لطا خنہ میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج مکن ملائی جیسی سوفٹ پوشٹک چٹ پٹا بریک فاسٹ دال مرادہ بادی منانے جا رہے ہیں اس دال کو دال کی طرح نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ اسے چاٹ کی طرح بہت چٹ پٹا مجیدار بنا کر سرو کرا جاتا ہے یہ دال بہتی زیادہ فیمس ہے آپ کسی بھی میریج فنکشن میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر اس مرادہ بادی دال کا اسٹرال جرور ملے گا مرادہ باد میں اسے جلیوی کے ساتھ سرب کرا جاتا ہے تو چلیے اس مرادہ بادی دال کو بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے ایک کٹوری مونکی دھولی دال کو دو تین بار دو کر دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا یہ دالہ فول کر دو گنی ہو چکی ہے اور یہ بالکل سوفٹ بھی ہو چکی ہے ویسے تو یہ آدھے گھنٹے میں ہی فول جاتی ہے لیکن ہمیں اس دال کو پکا کر زیادہ سوفٹ کرنا ہے اس لیے ہم نے اسے زیادہ دیر تک بھگویا ہے اس کے بعد ایک بول میں ہم نے آدھا چمچ ہنگ کو لیا ہے اس آدھا چمچ ہنگ کو ہم نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ گھول لیا ہے یہ ہنگ اس مرادہ بادی دال کا مین انگریڈینٹ ہے ہم نے ہنگ کو گھول لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم دال کو ایک کوکر میں ڈال رہے ہیں ہم نے اس کٹوری سے دال کو ناپ کر بھگویا تھا اب اسی کٹوری سے ناپ کر ہم چار کٹوری پانی کوکر میں ڈال دیں گے مطلب ہم نے جتنی دال لی ہے ہم کوکر میں اس سے چوگنا پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون ہلدی ڈال دیں گے اب ہم کوکر کو فل فلیم پر گیس پر رکھ کر اس پر لٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد فل فلیم پر ہی ہم اسے پکنے دیں گے جب کوکر میں تین ویسے لا جائیں گی تب ہم گیس کی فلیم کو ایک دم کم کر دیں گے اور لو فلیم پر اسے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے جب اس کوکر کی گیس خود ریلیز ہو جائے گی تب ہم کوکر کو کھول لیں گے اب جب تک ہماری ڈال پک رہی ہے تب تک ہم ڈال کو اسپیشل چٹ پٹا مسالے دار بنانے کے لیے دال کے اس مسالے میں کٹی مرچ ہمیشہ بھون کر ہی ڈالیں اس سے دال کا فلیور دگنا ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم اس میں آدھا ٹیسپون کٹی ہوئی کالی مرچ آدھا ٹیسپون ہمچور پاوڈر آدھا ٹیسپون بھنا ہوا جیرہ پاوڈر اور ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اس کے بعد ان سبھی چیزوں کو ہم بہت اچھے سے چلا کر ملا لیں گے دال میں ڈالنے کے لیے سپیشل مسالہ اب تیار ہو چکا ہے دال میں بہت اچھا فلیور لانے کے لیے ہم ثابت دھنیا کو ہلکا سا بھون کر اسے خوب موٹا کوٹ لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا چلی فلیکس بھی لیں گے ہماری دال اب ککر میں پک کر تیار ہو چکی ہے ککر کی گیس اب ریلیز ہو چکی ہے ہم نے ککر کو کھن لیا ہے لیکن یہ دال ابھی دال مراد آبادی نہیں بنی ہے اس کے لیے ہمیں اسے کافی دیر تک پکانا ہے یا یوں کہیے کہ اسے ہمیں دودھ کی طرح کارنا ہے اس کے لیے پہلے ہم گیس کی فلیم کو تیج ہی رکھیں گے اور جیسے ہی دال کھدکنے لگے گی ہم گیس کی فلیم کو کم کر دیں گے دھیرے دھیرے گیس پر پکتے پکتے دال میں ملائی پڑ جائے گی جیسی ملائی دودھ پر پڑ جاتی ہے دیکھئے دال پر کڑتے کڑتے کافی ملائی آ چکی ہے اور اس ملائی کو ہم بار بار کنارے کرتے جا رہے ہیں فرینڈز یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیں پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں کڑتے کڑتے گھٹتے گھٹتے دال بلکل مکھن ملائی جیسی ہو چکی ہے اور اب یہ سرب کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم اس میں چار چمچ ہینگ کا پانی ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے دال میں ڈالنے کے لیے ہم نے پپڑی بنا کر رکھی ہوئی ہے جب ہم اس پپڑی کو دال میں ڈالیں گے تو دال بہت کرسپی ہو جائے گی اس پپڑی کو بنانے کا ویڈیو ہمارے چینل پیچ پر پڑا ہوا ہے ہم نے یہاں پار دال کے اوپر ڈریسنگ کرنے کے لیے انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی بارک کٹی ہوئی ہری مرچ لمبے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ادھرک اور ہرا دھنیا کو بارک کٹ کر لیا ہے دال کو بہت چٹ پڑا بنانے کے لیے ہم نے مسالے اور ہینگ کا پانی بنا کر رکھا ہوا ہے اس دال کو ایکسٹرا کرسپی بنانے کے لیے ہم نے دو طرح کے نمکین مہین سیو اور موٹے سیو لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے پپڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر لیا ہے دال کو فلیور فل بنانے کے لیے ہم نے گرین چھٹنی کو بنا کر رکھا ہوا ہے ہم نے تھوڑے سے پیاج کو بارک کٹ لیا ہے اس دال میں پیاج کو ڈالنا اپسنل ہے یدی آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اسکپ کر دیں اب فائنلی ہم دال بنانا شروع کر رہے ہیں اس کے لیے تیار دال کو ہم پیپر پلیٹ اور سکوروں میں ڈال رہے ہیں مارکٹ میں اس دال کو ہرے پتوں میں سرک کیا جاتا ہے ہرے پتے کے فلیور سے تو یہ دال اور بھی آدھا ٹیسٹی لگتی ہے دیکھیں ہم نے سبھی پیپر پلیٹ اور سبھی سکوروں میں اس دال کو نکال لیا ہے اب ہم سبھی پلیٹ میں ایک ایک کیوب بٹر کا ڈال دیں گے بٹر ڈالتے اس دال کا ٹیسٹ بہت امیجنگ ہو جاتا ہے سبھی پلیٹ میں بٹر ڈالنے کے بعد ہم سبھی پلیٹ میں ہنکہ پانی ڈال دیں گے آپ ہنکہ پانی زیادہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم سبھی دال کے اوپر جو مسالہ ہم نے تیار کر رہا ہے اسے ڈال دیں گے ہم نے اوپر سے تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈال دیا ہے اب ہم اس پر اوپر سے دھنیا اور چلی فلیکس بھو رک دیں گے اس دال کو بنتے دیکھ کر ہی ہمارے موہ میں پانی آ رہا ہے ہم نے اس پر اوپر سے دھنیا اور چلی فلیکس ڈال دیا ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے کٹی ہوئی ہری مرچ کی اور پیاج کی اب ہم اس پر اوپر سے کٹا ہوا پیاج اور ہری مرچ ڈال دیں گے ہری مرچ اور پیاج ڈالنے کے بعد ہم اس پر آدھا آدھا ٹیسپون ہرے دھنیا کی چٹنی ڈال دیں گے ہرے دھنیا کی چٹنی اس دال کا مین انگریڈینٹ ہے اسے ڈالنے کے بعد اس دال کے ٹیشٹ کا کوئی جوڑی نہیں رہ جاتا ہے اب ہم اس پر اوپر سے تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا ہرا دھنیا برک دیں گے اور اس پر اوپر سے دو دو ٹکڑے لمبی کٹی ہوئی ادرک کے لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس دال پر دونوں تر ایک نمکین برک دیں گے نمکین برکنے کے بعد فائنلی ہم اس پر ایک ایک پپڑی کا ٹکڑا رکھ دیں گے ہماری مراد آبادی دال بن کر تیار ہو چکی ہے ویسے تو ہماری یہ دال بہت چٹ پٹی ون کر تیار ہوئی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں نیوو بھی نچوڑ سکتے ہیں اور گریٹر سے پنیر کو گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس دال پر ایک ایک کیوپ بٹر کا اور ڈالیں گے بٹر کا کیوپ ڈالنے کے بعد فائنلی ہماری دال اب سرب کے لیے تیار ہے آپ اس چٹ پٹی دال کو ایک بار بنا کر جرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے اوش بتائیں یہ دال آپ کو کیسی لگی فرنڈز جدی آپ کو مراد آبادی دال بنانے کی ریسپی کا ایک ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری اینے سواتش ریس کے ویڈیو کے لنکے اس ویڈیو کے انتر میں اور آئی بٹن میں پڑھا ہوں ہے تھانکیو پروچنگ